ایسے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ دن بھر خبروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہر روز یہ خصوصی بولٹن سن سکیں گے جو کہ ہر منڈے سے فرائیڈے تک ہوگا اس کا حصہ آپ خود بھی بن سکتے ہیں آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر کومنٹس کے سیکشن میں اپنی رائے دیجئے اپنا تجربہ شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے اس کا جواب لیں اور وہ جواب آپ تک ہم پہنچائیں اس سے پہلے کہ اب ہم بڑھتے ہیں جو ملک بھر میں اس وقت صورتحال ہے کرونا وائرس سے ریلیٹر جو اپ ڈیٹس ہیں ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اس وقت ایک ہزار سے تجاوز کر چکی ہے شمار کے بیچ میں ہی اس وقت ملک میں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو سب سے ان اداد و شمار کا جائزہ تو ہم لیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت صورتحال کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کی خیبر پختونخواہ سے آج جو خبر سامنے آئی وہ تحصیل مردان کی یونین کانسل مانگا سے آئی جہاں پر آج انتالیس نیک کیسز کی کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے صوبے خیبر پختونخواہ کے وزیر سہت نے آج تیمور خان جھگڑا نے آج یہ کہا کہ چھالیس افراد کے سیمپلز دیئے گئے تھے یوسی مانگا سے اور ان میں سے انتالیس افراد جو ہیں ان کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں جبکہ چار سیمپلز ایسے ہیں جو کہ ریجیکٹ کیے گئے اور ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ان تمام کیسز میں کسی میں بھی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ باقی جو ریزرٹس ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں جہاں یہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں کرنٹینہ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں صوبے کے ایک کرنٹینہ مرکز میں اس وقت صورتحال کیا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے پشابر سے نامانکار عزیز اللہ خان دیر اسماعیل خان سے کوئی ساٹھ کلومیٹر دور درازندہ کے مقام پر جو کرنٹین قائم کی گئی ہے وہاں پر تفتان سے کوئی انیس افراد کو لائے گیا تھا ان میں سے پندرہ میں اس وائرس کی تزدیق ہوئی ہے یہ پندرہ افراد وہاں زندگی کیسے گزار رہے ہیں وہاں سے ایک شخص نے یہ ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجی ہے جس میں نے کہا ہے کہ جن کے مصبت آئے ہیں یا منفی آئے ہیں ان کو بھی کٹھا رکھا گیا ہے لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ جس شخص کو مصبت آئے ہیں ان کو آئیسولیشن میں لے جائے گیا ہے وہاں پر یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے میں ایک گنٹین پروائیڈ کرے ہیں یہاں پر تاکہ جو چھوٹی چیزیں وہ ہم یہاں سے خرید سکے خود اور دوسری بات یہ کہ یہاں انہوں نے نہ ہمیں ٹاوت دیا ہے نہ کوئی شیمپو صاحبوں نے کہ ہم اپنی شفائی طرح سے کر سکیں کالج میں کارنٹین قائم کی گئی ہے وہاں پر جو کارنٹین میں لوگ موجود ہیں ان کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے جو ہدایات ہیں وہ دی گئی ہیں بارہ کہو کا علاقہ ہے جو سیل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے نئے کیسے سامنے آئے تھے یہ نئی ہدایات کیا ہیں اور اسلامباد دور پر صورتحال کیا ہے اس کے لیے ہماری ساتھی ساہر بلوچ موجود ہیں اور ساہر بلوچ نے اب سے کچھ تیر پہلے ہمیں بتایا کہ اسلامباد میں اس وقت کیا سیچوئیشن ہے بارہ کہو میں تیرہ لوگوں میں کورونا وائرس کے مرض کی تزدیق ہونے کے بعد اب کوٹ ہتیال سیل کر دیا گیا ہے آجلا کے بھر میں حکام نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلانات بھی کروائے جن میں لوگوں کو بتایا گیا کہ بغیر کسی ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے علاوہ حکام نے ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک سے لوٹتر آ رہے ہیں وہ سکریننگ اور کورنٹائن کو یقینی بنائیں حکام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں تیرہ لوگوں پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت علاقے میں موجود تھی موسیقی 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 موسیقی